موسیقی کراچی کے علاقے نازمباد بورڈ آفیس کے قریب ڈکیتی مضامت پر شہری کے قتل کا مقدمہ درچ کر لیا گیا واقعہ کا مقدمہ مقتول کی بہن کی مدید میں پاپوش نگر تھانے میں درچ کیا گیا جس میں قتل اور اقدام قتل کی دفاعت شامل ہیں ایف آئی آر میں مقتول کی بہن کا کہنا تھا کہ میرے بھائی کینیڈا سے کراچی آئے تھے بھائی بچوں کو عید کی شاپنگ کرانے جا رہے تھے کہ پاپوش نگر ریلوے پھاٹک کے قریب دو ڈاکووں نے بھائی کو لوٹنے کی کوشش کی بھائی نے اس دوران مضامت کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی رپورٹ کے مطابق مقتول کا نام امین الوی تھا اور وہ حال ہی میں عید بنانے کے لیے پاکستان آئے تھے اور مستحق بچوں کو شاپنگ کرانے کے لیے لے جا رہے تھے کہ ٹکیتی کے دوران مضامت پر جان سے ہاتھ دھو بیٹے ماردات کے موقع پر مقتول کے ساتھ گاڑی میں چار بچے بھی موجود تھے سوشل میڈیا پر امین الوی کے قتل کی خبر وائرل ہو گئی ہے اور سارفین کی جانب سے دکھ اور افسوس کے اظہار کے ساتھ کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے میں ناکامی بر حکومت پر سخت تنقید بھی کی جا رہی ہے پاکستانی ٹک ٹاکر اور گانے میرا دل یہ بکارے آجا پر ڈانس کر کے سوشل میڈیا پر سارفین کی توجہ سمیٹنے والی آئیشہ نے سوشل میڈیا پر گردش کرتی اپنی موت کی خبروں کی تردید کر دی گزشتہ ہفتے کراچی کے جنہ اسپتال میں کار سوار افراد ایک لڑکی کی لاش چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے اسپتال حکام کے مطابق لڑکی کی شناخت آئیشہ کے نام سے ہوئی ہے جو ٹک ٹاکر تھی اس کی عمر 18 سال ہے اور جب اسے اسپتال لایا گیا تو وہ دم توڑ چکی تھی یہ خبر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا کے کچھ پیجز نے دعویٰ کھیا کہ یہ وہ لڑکی تھی جس نے میرا دل یہ بکارے آجا پر ڈانس کیا تھا اور وائرل ہو گئی تھی ان افواہوں کے باعث لوگوں کے ذہنوں میں غلط تاثر پیدا ہوا جس کے بعد اب ٹک ٹاکر نے خود وضاحت دی ہے آئیشہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی سٹوری پر اپنی موت کی افواہ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ پوسٹ ان کے ایک دوست نے انہیں بھیجی ہے آئیشہ نے اپنی دوسری انسٹاگرام سٹوری میں لکھا ہے کہ اس خبر میں کہا گیا ہے کہ میری موت واقع ہو گئی ہے خدارہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس خبر سے کسی کی زندگی پر کتنا گہرہ اثر ہو سکتا ہے آئیشہ نے سٹوری میں لکھا میں کسی قسم کی کوئی سنسنی نہیں پھیلانا چاہتی آپ سب کیوں میری زندگی مشکل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں چھوٹی خبر پھیلانے والے میرا صحیح نام تک نہیں جانتے حجاج اکرام آج بڑے شیطان کی رمی کر رہے ہیں جس کے بعد حجاج قربانی کر کے سر منوائیں گے اور احرام کھول دیں گے حجاج قرام آج تس زلحج کو نماز فجر کے بعد مزدلفہ سے واپسی منا روانہ ہوئے تھے اور اب حضرت ابراہیم کی سنت کی پیروی میں رمی جمرات کر رہے ہیں حجاج شیطان کو کنکریاں ماننے کے بعد قربانی کریں گے قربانی کے بعد حاجی احرام اتار دیں گے اور بال منڈوا کر تواف زیارت کے لیے مسجد الحرام جائیں گے آزمین حج خان کعبہ جا کر تواف زیارت کریں گے صفہ اور مروہ کے درمیان عام لباس میں سعی کریں گے اور واپس منا جا کر آیام تشریق گزاریں گے واضح رہے کہ گزشتہ روز میدان عرفات میں حج کا رکن عاظم وقفو عرفہ ادا کیا گیا تھا حج کا رکن عاظم وقفو عرفہ ادا کرنے کے بعد لاکھوں حجاج قرام گزشتہ رات مزدلفہ پہنچے تھے روس نے یکرین کے شہر کراما ٹوسک میں واقع ریسٹرانٹ پر میزائل داغ دیا برطانوی خبر رسائدارے کے مطابق روس نے یکرین کے مشرقی شہر کراما ٹوسک میں میزائل برسائے جس کے نتیجے میں چار افراد ہلاک اور متعد زخمی بھی ہوئے انتظامیہ کے مطابق منگل کو روس نے یکرین کے شاپنگ سینٹر اور ریسٹرانٹ کو نشانہ بنایا اور میزائل داغے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جس علاقے میں میزائل سے حملہ کیا گیا وہ یکرین کے قبضے میں ہیں لیکن ان علاقوں سے قریب ہے جہاں اب روس نے قبضہ جمعیا ہوا ہے بتایا گیا ہے کہ لوگ ملوے تلے دبے ہوئے ہیں جنہیں بچانے کے لیے ریسکیو عمل جاری ہے جبکہ اینی شاہدین نے برطانوی خبر رسائدارے کو بتایا کہ انہوں نے لوگوں کو مردہ حالت میں دیکھا جبکہ لوگوں کو چیختے اور مدد کو پکارتے بھی دیکھا ہے حکام نے بتایا کہ دھماکے کے مرکز میں رہائشی مارتیں بھی تھی واضح رہے کہ روس کی جانب سے یکرین پر حملوں کا سلسلہ کئی عرصے سے چل رہا ہے روس کی جانب سے یکرین پر فضائی حملے بھی کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یکرین کا انفرسٹرکچر تباہ ہوا ہے جبکہ بعض علاقوں پر روس قابض بھی ہو گیا ہے پری مونسون بارشوں کا سلسلہ سن تک پہل گیا ہے اور کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش ہوئی ہے ملیر، نورت کراچی، نیو کراچی، نورت نازم آباد، نازم آباد اور دستگیر میں بارش ہوئی اس کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں سکھر، چیکب آباد، میرپورخاز، بدین، کولارٹی اور ٹنڈو باغوں میں تیز ہوائیں اور بارش ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق تیس جون تک سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے ادھر ملکہ کوہسار، مری، مالاکنڈ شہر، گجرات اور بیلا میں بھی بارش ہوئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اسلام آباد، پنجاب، بالائی، خیبر پختونخواہ، مشرقی بلوچستان، گلکت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات بارش کا امکان ہے دوسری جانب سوابی میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے دو بچے جانبہاک ہو گئے اور پانچ افراد زخمی بھی ہوئے سینئر ادھکار جاوید شیخ نے ایک شو کے دوران اسکولر سے حرام کے پیسوں سے کیے گئے حج سے متعلق سوال کیا جس پر اسکولر کا جواب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا حال ہی میں جاوید شیخ دیگر شو بس رخصیات اور اسکولر کے ہمرا نیجی ٹی وی کے مورننگ شو کے مہمان بنے اس دوران ادھکار نے اسکولر سے حرام کے پیسوں سے حج کا سوال کیا دوران شو جاوید شیخ نے سوال کیا کہ ہر مسلمان حج کا شوق رکھتا ہے لیکن اس کے لیے بہت سے لوگ حرام کے پیسوں سے بھی حج عمرے پر چلے جاتے ہیں حقوق اللبات کا خیال رکھے بنا لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں حاجی ہوں تو آپ بتائیے حج سے قبل وہ کون سے کام ہیں جس کے ذریعے ہم خود کو حج کے لیے تیار کر سکتے ہیں سوال پر شو میں شریک اسکولر نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو ثواب بیان فرمایا ہے اس کے مطابق حج انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے اس دن وہ پیدا ہوا ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حج مقبول کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اسکولر کا مزید کہنا تھا کہ حج کے لیے تیاری بہت ضروری ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیگ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے چلے گئے حج انسان کے سارے گناہوں کی معافی کا مقام ہے اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کریں اور دوران حج اور حج کے بعد بھی لازمی طور پر نماز کی پابندی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی حج کے ارکان کو سیکھ کر جانا چاہیے اسکولر نے مزید کہا کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے حرام پیسے کیسے ادا کر سکتا ہے کوئی بھی انسان گناہ کے پیسوں سے کیسے بکشش کی طلب کر سکتا ہے لہٰذا حج کی رقم حلال کی ہونی چاہیے لہور میں نو مئی کے جلاو گھراؤ کے واقعات کی فورنسک رپورٹ سامنے آ گئی ہے سیف سیٹی آثورٹی کے کیمروں کی ویڈیوز پر مبنی یہ رپورٹ پنجاب فورنسک سائنس ایجنسی نے تیار کی ہے رپورٹ میں جلاو گھراؤ کے واقعات کا تسلسل واضح دکھائی دیتا ہے نو مئی کے واقعات کی فورنسک رپورٹ ان ویڈیوز پر مبنی ہیں جو جی آئی ٹی نے فورنسک سائنس ایجنسی کو بھیجوائی تھی رپورٹ کے مطابق حجوم کے لیے لیبرٹی چوک سے گرجہ چوک تک جانے کے ثبوت مل گئے ہیں ان ویڈیوز میں احجاز شودری سمیت تمام گرفتار ملزمان کاروائیاں کرتے نظر آ رہے ہیں ٹنڈے اور جھنڈے پکڑے افراد چار بچ کر ستاون منٹ پر شیرپاو برچ پر پیدل آ رہے تھے پانچ بچ کر دس منٹ پر گرجہ چوک میں موٹر سائیکل سواروں کا حجوم اکھٹا ہوا پانچ بچ کر سولہ منٹ پر تغیل روٹ اور اسج جان روٹ پر بھی حجوم کی موجودگی نظر آتی ہے پانچ بچ کر پچیس منٹ پر حجوم مال آف لاہور کے باہر پہنچا افشان چوک، فارٹریس اسٹیڈیم اور میڈیکل چوک میں بھی حجوم کی موجودگی کے شواہد مل گئے ہیں آٹھ بچ کر چالیس منٹ پر حجوم سی ایس ڈی میں داخل ہوا پولس کے مطابق ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے تمام ویڈیوز کی تجزیاتی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، یو اے ای اور دیگر خلیجی ریاستوں میں ایدال اصح آج منائی جا رہی ہے مسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں نماز عید ادا کر دی گئی ہے دوسری جانب برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں اس بار پھر کمیونٹیز تقسیم ہیں بعض افراد آج اور بعض کل عید منائیں گے پاکستان میں بھی کل عید منائی جائے گی قربانی، بک کروانے والوں کے لیے لمبی کتاریں لگ گئی ہیں دوسری جانب حجاج کرام آج بڑے شیطان کی رمی کر رہے ہیں قربانی کر کے سر منڈوائیں گے اور احرام کھول دیں گے پھر توافع زیارت کریں گے زفور مروہ کے ترمیان عام لباس میں سعی کریں گے حج کا رکن عظم وقفو عرفہ ادا کرنے کے بعد لاکھوں حجاج کرام گزشتہ رات مصدلفہ پہنچے تھے مسجد نمرا میں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد نے کہا کہ مسلمانوں کا آپس میں مل کر رہنا ضروری ہے تفرقے سے دور رہنے کا حکم ہے جگڑا کرنے والوں کو سمجھایا جائے اتفاق پیدا کرنا معاشر خاندان اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے فرانسیسی پولس نے پیرس کے نواہی علاقے میں پوچھ گچھ کے دوران نوجوان کار سوار کو گولی مار دی سینے میں گولی لگنے سے نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا واقعے پر شہری سڑکوں پر نکل آئے توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ اور شدید اتجاجی مظاہرہ کیا فرانسیسی پولس کی فارنگ سے ہلاک نوجوان کی شناخ مائل کے نام سے کی گئی نوجوان کرائے کی گاڑی چلا رہا تھا پولس کے نوجوان کو گولی مارنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اینی شہدین کے مطابق پولس نے بلا اشتیال گولی ماری پولس نے دعویٰ کیا تھا کہ نوجوان رائیور نے انہیں کو چلنے کی کوشش کی تاہم ویڈیو نے حقیقت ظاہر کر دی لواحقین کے وکیل کا کہنا ہے کہ ویڈیو نے پولس کے موقف بدلنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے ہلاک شدہ فرانسیسی الجزائر نوجوان کی عمر سترہ برس تھی اسے دن دہارے مبینہ طور پر بغیر کسی وجہ کے قتل کیے جانے پر مشتعل افراد نے پولس اسٹیشن کے باہر مظاہرہ کیا اور جلاو گہراؤ کے دوران کئی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی صرف دوہزار بائیس میں گاڑی نہ رکنے پر فرانسیسی پولس نے تیرہ فراد کی جان لی تھی خیبر پختونخوا کے سابق وزیر برائے ہاؤسنگ ڈاکٹر امجد علی اور سابق سٹی میئر سوات شاہد علی خان بھی گرفتار پولس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے دونوں رہنماوں کو ان کی رہائش گاہوں سے تھری ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا ہے پولس کے مطابق دونوں کے خلاف نو مائی کو نفرت انگیز تکاریر اور حساس اداروں کے خلاف بیانات پر مقدمات درد ہیں دوسری جانب جھنگ میں پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاس اکرم کے گھر پر بھی چھابہ مارا گیا تاہم سابق وزیر گھر پر موجود نہیں تھے پولس کی جانب سے گھر کی تعلاشی بھی لی گئی یاد رہے کہ محکمہ انٹی کرپشن خیبر پختون خوانے مردان جیل سے رہائی پر سابق وزیر مملکت اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا محکمہ انٹی کرپشن کے مطابق علی محمد خان پر دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس میں لوکل گورنمنٹ کے ٹھیکوں میں مبینہ خرد برد کا الزام ہے جس کے پیش نظر ان کے خلاف کزشتہ روز نیا مقدمہ درچ کیا گیا اس مقدمے میں سابق صوبائی وزیر عاطف خان اور سابق ایم پی اے تغییل انجم بھی نامزت ہیں جبکہ دفتر لوکل گورنمنٹ اور ایڈی لوکل گورنمنٹ فضل اللہ سمیت متعید ٹھیکے داروں کو بھی ایف آئی آر میں نامزت کیا گیا ہے اوشریلیا کے پیٹر اور کروشیا کی علینا مکارتھی پاکستان پہنچ گئے سفر کے لیے خصوصی بس تیار کروا رکھی ہے جس میں کچن اور بیڈروم کے علاوہ جم بھی موجود ہے دو بلیاں بھی ان کی شریک سفر ہیں دونوں نے اپنے سفر کی ابتداء دبائی سے کی تھی پاکستان پہنچنے پر پیٹر مکارتھی کا کہنا تھا کہ پاکستان کا کلچر بہت خوبصورت ہے اور ہم نے سفر کے لیے اس بس کو خاص تیار کیا ہے اس سے قبل ایران، ترکی، جورجیا اور آرمینہ گھومنے کے بعد پاکستان پہنچے سیرو سیاحت کے شوقین جوڑے کی رہائشگاہ ان کی بس ہی ہے اس میں رہتے ہیں اور جی بھر کے سیرو سیاحت بھی کرتے ہیں علینا مکارتی کو پاکستان کھانے خاص طور پر بریانی اور کڑھائی بہت پسند ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے بہت پیار ملا ہے پاکستان کا کلچر بہت منفرد ہے اور یہاں کے کھانے مجھے بہت پسند ہیں جن میں کڑی، بریانی، سموسے اور کڑھائی بہت مزیدار ہیں پیٹر اور علینا مکارتی پاکستان میں دو ماہ تک قیام کرنا چاہتے ہیں اس دوران وہ ساحل سمندر اور بلند بالا پہاڑوں کے نظارے کرنے کے ساتھ پاکستان کی ثقافت کے سبھی رنگ دیکھنا چاہتے ہیں